میں تو پنج تنکا غلام ہوں میں تو پنج لا خول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب القدر سامین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممنین جیسے کہ ہم آپ تمام ممنین کی خطبت میں سور حمد کی تفسیر اور سور حمد کے معنی اس کو کیا کیا کہتے ہیں یہ آپ تمام ممنین کی خطبت کا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آپ تمام ممنین کی خطبت میں اس کی تفسیر پیش کریں گے ممنین جہاں کے اوپر میرا معاشرہ میرا سماج ترقی کرتا جا رہا ہے وہیں کے اوپر ہم اپنے دینی اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت اہل مسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا ہے ان کو ترق کر دیا ہے ممنین جہاں کے اوپر معاشرے میں بہت زیادہ لذیذ کھانے اور دوسری اشیاء موجود ہیں وہیں کے اوپر ہمارے معاشرے میں بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک نئی نئی وبا بیماری آتی جا رہی ہے ممنین آج ہم آپ تمام ممنین کی خطبت میں ایک ایسا عمل پیش کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں تو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی کہ سورہ فاتحہ سے دوست نہیں کر لو کہ ہر جگہ بیماریوں نے دیرہ ڈال رکھا ہے علاج اتنے مہنگے ہیں کہ اللہ کی پناہ یہ سورہ سورہ شفا کہلاتی ہے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں اس سورے میں تمام بیماریوں کا علاج ہے اس سورے کو اپنے ساتھ جوڑنے مگر وہ کیسے کہ آپ اس کو پیسے جوڑیں گے وہ ایسے کی جب بھی ہم پانی پییں سورہ فاتحہ دم کر کے پییں وہ ایسے کی جب ہم پانی پییں تو سورہ فاتحہ دم کر کے پییں جیسے ہی گلاس بھرنے کے لیے نکلیں 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 اور نل کو ہم جیسے ہی کھولیں تو آپ کیا کریں سورہ الحمد پڑھنا شروع کریں گلاس بھرنے تک بس ایک سورہ فاتحہ پڑھنے اور اس پر دم کر کے پییں اللہ کے حکمت سے اللہ کی حکمت سے بڑی بیماریاں آپ کو چھو نہ سکیں گی پس آپ سور فاتحہ سے جڑ جائیں چاہے پیئیں یا کافی پیئیں کچھ بھی پی رہے ہوں ان سب پر سور فاتحہ کا دم کر کے پیئیں میری اللہ تعالیٰ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے سے تمام بیماریوں کو دور فرما روحانی اور جسمانی تمام پریشانیوں ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج